مرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل چیٹ دکھا رہی ہوں جو انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان سے تذدیق کرائی انہوں نے کہا جی سسٹر ایسا معاملہ ہوا تھا ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ میں آج شاہد حسین کے بھی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جنہوں نے اس بات کی تذدیق کی بڑی تشویشناک ہے اور یہ گینگ ان کے کہنے کے مطابق اتنا خطرناک ہے یہ گینگ اتنا کوئی ڈینجر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے بڑے بڑے گینگز کا اور اس سے بڑے بڑے لوگوں کا جو قاتل تھے اس طرح کی کیسز کو ہائلائٹ کیا ہے مگر یہ پہلا کیس ہے کہ جس کے اندر ریپورٹرز کو صحافیوں کو یوٹیوبرز کو جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے تو آخر یہ اتنا کوئی سیریاس اور اتنا ڈینجر معاملہ ہے جس کا ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو نہ صرف جو اغوا کیا ہوا تھا اس کو مارنے کے دھمکی دی جا رہتی کہ قرال اور حسن صاحب نے بار بار یہ بات کی کہ ادھر بچی کو مارا جا رہا تھا اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے تو یہ کتنا شوکنگ ہو سکتا ہے کتنا زیادہ یہ خوفناک واقعہ ہے کہ ادھر اب جو ہے معاملات جو ہیں وہ زندگیوں پہ آگئی ہیں یہاں پہ شاید حسن صاحب نے دو چیزیں اور کوٹ کی انہوں نے کہا کہ نہ تو جو لوگ جن سے انہوں نے پانی یہ چیزیں دی ہیں نہ تو وہ یوٹیوبرز تھے نہ ہی وہ جنرلیس تھے نہ ہی ان کا اور کسی چیز سے واسطہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو مہدی کازم صاحب کے سپورٹر بن کے پیار کرنے والے بن کر آئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ادام کیا اور جو جو انکشافات کیے بڑے ہالناک اور خطرناک ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دکھا رہی ہوں کہ شاہد حسن صاحب نے جو بھی چیزیں بتائیں ہیں وہ میں آپ کے ذریعے تو آپ نے ضرور ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اپنا خیال رکھنے اللہ بیچ میں انڈکٹ کیے گیا ہے بیچ میں شامل کیے گیا ہے جن کا صافت سے بھی واسطہ نہیں تھا یوٹیوپر بھی نہیں تھے اور کوٹی پوٹر بھی نہیں تھے لیکن کچھ ایسے لوگ بیچ میں ہیں جس میں وہ ہمدردی کرتے رہے ظاہر کرتے رہے مطلب مجھے کہیں کہ مہدیالکادمی صاحب کا ہمدرد ہوں مہدیالکادمی صاحب کے سامنے شو کریں گے کہ میں شاہد کا دوست ہوں اور اسی طرح بیچ میں لوگ آتے گئے اور پہل زیادہ کریں بھاگیا ہے اچھا پھر دہریسی بات ہے میں نے تو آج ان کو کہا ہے کہ بھائی میرے نام سے اگر کوئی تصم بھی اٹھا اٹھا کے بولے کہ بھی شاید یہ چیز کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے ہرگز کبھی بھی کوئی بات پر اپواہ نہیں کرنا تو لوگوں نے بڑا وہ کیا بیچ میں جیسے اب اس طرح بیچ میں آپ کو پتا ہے ادھر سے بیٹھ کے لوگ گھنڈ بھی مار رہے تھے جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں اس کی موگل بھی جیسے موگ سے تو کچھ بیچ میں چیزیں جیسے کچھ کھانے کی چیزیں علاقے دے رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ جب چار چار چھے چھے گھنٹ ہم ریپورٹنگ کے لیے کیس کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو جتنے بھی چار چھے آٹھ دس لوگ ہیں کبھی پیاس بھی لگتی ہے گرمی کے ویسے کوئی بہر کیسے مجھے ضروریات ہو سکتی ہے آپ کو چاہے بھی پینی پڑ جاتی ہے کچھ بھی تو اس میں بہت سارے لوگوں ہمیں کچھ چیزیں کھلانے کے لیے دیتے رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ میری پھر اگر کسی اور سے ہم در دی ہے تو میں کسی اور دوست کو بھی آفر کننگا بھائیے پلان دوست نے وہ یہ کھانے کی چیز دی ہے آپ اس کو بھی لے لیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں دی جاتی رہیں تو اب پتھلے دنوں کو یہ چیزیں ہوئیں کہ جس میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں دی گئیں لیکن وہ ہم یوز نہیں کر سکے یا ہم نے اس طرح نہیں کی جیسے پھینک دی یہ کی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس مقصد کے لیے دی گئی تھی اور مستقبل میں بھی اس طرح کے ان کے پلان تھے کہ مطلب میرے ہاتھوں میں دیلی آدمی صاحب کو دلوا دی جائے جبران حافظ صاحب کو دلوا دی جائے اس کو دلوا دی جائے تو خدا نہ خرصہ ان کو ان کی زندگی کو نقصان پہنچے تو بھارہ رشتہ کے بیچ میں چیزیں ہیں یہ کہ ایسے اس مافیا نے وہ لوگ ہمارے صاحب نے یا ہمارے صاحب نتھی کر دیئے تھے جو اس قسم کی باردات مستقبل میں سخت یا سنگین ترین کر سکتے تھے ظاہر اسی باتیں مقصد صرف صرف یہ ہے کہ اس کیس سے ہٹانا ہے ان لوگوں کو پیچھ ہٹ جائے مطلب جی طرح کر سکتے تھے ایک کی چڑوشالہ الزامات لگایا ہے جو بھی اب مطلب اگر کسی ایک بندے کے ساتھ کوئی محصف ہو جائے کوئی چیز کھانے سے یا کوئی بھی تو یقینی سے بات ہے دوسرے لوگ بھی پیچھڑ جائیں گے تو یہ چیزیں ہوئیں جو شاید نامناسب ہیں تو میں نے تو آج ایک ویڈیو کی ہے جس میں دوستوں سے کہا ہے التجاہ کیے کہ بھائی مطلب بھلے آپ کو مجھ پہ یا کسی دوست پہ آپ کو ہزار گناہ ٹرس بھی ہو آپ کو زہر کیم بٹھائی بھی دے تو آپ نے نہیں کھانے تو بڑی حتیات کرنی ہے کیونکہ یہ بڑا خطناک معاملہ اثر بڑا خطناک گہیں گے ویسے مطلب میں سوچ بھی ان سرطہ تک اس طرح کی گھرکات ہو سکتی ہے ہم نے آپ سب نے وکالتیں بھی کی ہوئی ہیں بڑے بڑے دشتگردوں کے کیسز بھی آپ نے فالو کی ہوئے ہیں کبھی اس طرح کیا آپ کے لائف کے تھریٹس یا آپ کو اس طرح کے تھریٹس نہیں ملے ہوں گے ہم نے بڑے بڑے صفت کیسز یہاں ریپورٹ کیا ہوں اور ابھی بھی کرتے ہیں یہاں روزانہ کی بنیاد پر کبھی بھی سیاستدانوں کے اوپر آپ کو پتا ہے جب ہی ادارہ جب ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کے اوپر سرنگین ان الزامات لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر وہ چیزیں ریپورٹرز کے ہاتھ آتی ہیں اور ریپورٹرز ریپورٹ کرتے ہیں فرانٹ کا ریپورٹری ہوتے ہیں تو کبھی ان سیاستدانوں نے ہمیں نخصان نہیں پہنچایا جس طرح ہم نے ان کے خلاف کوئی ریپورٹنگ کی یا دہشید گردوں کے خلاف ریپورٹنگ کی بھی ہو نہیں اس طرح کرتے تھے ان لوگوں نے اس حد تک ملپ گر گیا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو نخصان نہیں سکتا کہ پہنچا ساتھ تو یہ بڑی یہ ہے